ریڈیو ستھائی خوریت جمعہ و کشمیر آپ سے مخاطبہ محمد تاریخ اپنیٹس کے ساتھ آج پوری دنیا میں صحافت کا عالمی دن ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے صحافت کا گلہ گونٹنے کے علاوہ صحافیوں کو ان کی پیشورانہ ذمہ داریوں سے روکنے کے لیے تمام راستے مزدود کر دیئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں صحافت اور صحافی پوری دنیا میں مظلوم طبقہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ فستائی مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کے زمینی صورتحال پر پردہ ڈالنے اور عالمی برادری سے چھپانے کے لیے صحافیوں کو نہ صرف بلیک میل بلکہ صحافیوں کی آواز دبانے کی نتنی حربیں اور حد کنڈے استعمال کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر صحافت کے لیے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ اور یہاں صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافت کرنا ایک جرم بن چکا ہے 1989 جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے گاسبانہ قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی تحریک آزادی کا آگاز ہوا تو معاشرے کی تمام طبقات سمیت صحافیوں نے بھی اس تحریک میں شامل ہو کر نہ صرف دنیا کو مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق بلکہ بھارت کی ریاستی دشت گردی سے آگا کیا جس کی پاداش میں متعدد صحافیوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دونے پڑے ہیں حالی میں مقبوضہ کشمیر کے تین صحافیوں گوھر گیلانی پیرزادہ عاشق اور فوٹو جنرلس مصرہ زہرہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے جس کا مقصد کشمیری صحافیوں کے آواز کو خاموش کرانا ہے گزشتہ برس پانچ اگس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصے حیثت کی منصوب کی کے بعد بھارت نے یہاں نہ صرف مواصلاتی نظام موطل بلکہ صحافت پر شدید پابندیاں آئیت کی جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں صحافت ایک کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی تھی مقبوضہ کشمیر میں صحافت موڈی حکومت کی بدترین پابندیوں کی عزت میں ہیں بھارت پہلے کی طرح اپنے منصوبوں میں ناکام رہے گا جبکہ کشمیری صحافی اپنے خلاف کا ہی مقدمات اور دوسری انتقامی کاروائیوں سے خوب زدہ خونے کے بجائے بھارتی حربوں کا مقابلہ کرنے کا آزم ظاہر کر چکے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری کشمیری صحافیوں کو نشانہ بنانے کی موڈی حکومت کی کاروائیوں کا نوٹس لے ادھر آراجوار ہندوارہ کے چھنج ملا میں ایک کاروائی میں بھارتی فوج کے ایک کرنل، ایک میجر، ایک لاس نائک، ایک رفلمن اور ایک سب انسپیکٹر مارے گئے ہیں یہاں بھارتی فوج نے گدشت روز محاصر کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا تھا اپڈیٹس ختم ہوئے آج پوری دنیا میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ صحافت اور کشمیری صحافی بھارتی قابض انتظامیہ کے عذاب و عطاب کے شکار ہیں نرندر موجی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے انسانیت سوز مظالم اور اپنے ہندو طوا کے سامراجی منصوبوں کو چھپانے کے لیے جہاں مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں آئید کر رکھی ہیں وہاں کشمیری صحافیوں پر مقبوضہ کشمیر کی گمبیر صورتحال اور کشمیروں کے درد و کرب کی رپورٹنگ کرنے پر بھی سکت بابندی آئید کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو نہیں آزادانہ طور صحافتی زمداریاں ادا کرنے کی اجازت ہے اور نہیں وہ سولتیں فرہم کی جا رہی ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں صحافیوں کو دی جاتی ہیں بلکہ بارتی حکومت کے گزشتہ سال پانچ اگست کے گیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ صحافت ایک جرم بن چکا ہے جس کے نتیجے میں کشمیری صحافیوں کو پولیس تھانوں اور پوجی کیمپو میں بلا کر نہ صرف حد تک بلکہ تشدد آمید سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ کشمیری صحافیوں پر جھوٹے مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں گوھر گیلانی، پیرزادہ آشک حسین، مسرت زہرہ سمیت، درجنوں کشمیری صحافیوں پر پیشاوارانہ صحافتی زمداریاں ادا کرنے سے روکنے کے لیے جھوٹے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں لہٰذا ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر عالمی اور علاقائی صحافتی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری صحافیوں کے مال و جان اور صحافتی تحافظ کے لیے اپنا عملی اور محصر کردار ادا کرنا چاہیے تب سرہ ختم ہوا